سیریل من اتھی سندر میں رادی کا گھر کے اندر آ جاتی ہے اور ویڈیو کولم پہ بتاتی ہے دیویم کو کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور دیویم کہتا ہے کہ تمہارے سینڈوچ کی یاد آ رہی ہے یہاں بہت اچھا نہیں ملتا تم بیچوگی تو فیمس ہو جاؤ گی اسے آئیڈیا مل جاتا ہے کہ کھانا بنا کر بیچیں اور وہ بناتی ہے تب ہی کلی کچن میں آتی ہے تو وہ چھپ جاتی ہے اور کلی کہتی ہے کہ کیوں لائٹ جلی ہے کچن کی کیا ہو گیا تو لائٹ بند کر کے چلی جاتی ہے دیکھ کر رکھ دیتی اور کہتی ہے میں چھپ شاپ جا رہی ہوں آپ مجھے بتائیے گا اور سب کی رکشہ کیجئے گا تب ہی ماں آتی ہوں دروازہ بند ہوتے دیکھتی ہیں پر سمجھ نہیں پاتی یہاں رادی کا اسٹال لگانے کے لیے مارکٹ آ جاتی ہے اور ایک جگہ دیکھ کر اپنا اسٹال جمع لیتی ہے ساری جو اس کی چیزیں ہیں سیلیڈز وغیرہ یہ سب رکھ لیتی ہے اور چلا چلا کر سب کو کہتی ہے کہ آئیے ہمارے ہیلدی سنیکس کھائیے اور ایک بورڈ ب لگا لیتی ہے تب ہی وہاں سے دیویم نکلتا ہے تو اس کی چمش نیچے گر جاتی ہے تو وہ جھک جاتی ہے یہاں دادی اور سارے گھر والے رادی کا کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں دیویم آتا ہے تو کہتا ہے کہاں گئی رادی کا یہاں رادی کا کہ اسٹال کے پاس ایک لیڈی اس سے لڑائی کرنے آتی ہے اور اس کا اسٹال لگ کروانے کی کوسس کرتی ہے رادی کا سوچتی ہے کہ دیویم جی نے کہا تھا کہ اپنی باتیں بتانا پڑی گی مارکٹنگ کرنی پڑی گی وہ بھی چلا چلا کر ساری باتیں بتاتی ہے اور ایک نیو چینل والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہیلڈی سنیکس ہے میں کھاؤں گا اور وہے کھا کر کھاتا رہ جاتا ہے اور کہتا ہے گولو ملو دی جی کہ سنیکس جرور کھاؤ تب ہی اس کی دکان پر بھیڑ لگ جاتی ہے اور اس کا ناستہ بہت سارا زیادہ تربک جاتا ہے اس آن لائن والے ویڈیو ملتا ہے گھر والوں کو تو سارے ناراج ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا رادی کا بیجتی کرا رہی ہے تب ہی دیویم کی فیکٹ ملتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے واپس سے جب رادی کا گھر آتی ہے تو دادی کہتی ہیں اندر مت آنا تم